تین فروری سے چھو آٹھ فروری تک آج تک مالے گاؤں شہر کی عوام خاص طور پر ہماری ماں اور بہینیں طلبہ و طالبات اور شہر کے نوجوان بزرگوں شہر کے ڈاکٹرز، ٹیچرز ہمارے پریس کے سبھی بھائی ہمارے تمامی ہندو بھائی اور تمامی مالے گاؤں شہر کی عوام کا میں میری جانب سے اور والینٹیر جارو مائک بند کرنے بولو میری جانب سے اور میڈین مالے گاؤں فیسٹیوال ٹرسٹ کی جانب سے اور تمامی ہمارے والینٹیر تمامی ہمارے ساتھی اور جن لوگوں نے اس پروگرام کو کامیاب برانے کے لیے محنت کی جہتو جہت کی اور ہمارا تاؤں کیا میں اسے تمامی لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اور مبارک بات دیتا ہوں آج مجھ کو یہاں پر کوئی پانچ منٹے کی تقریر بھی نہیں کرنا تھی لیکن ہمارے ساتھیوں کا بہت دباؤ تھا کہ آپ کو پانچ منٹے بولنا ہے اور اس کے لیے آج میں ان کی دباؤ کی وجہ سے میں یہاں پر آ کر مجھ کو بولنا پڑ رہا ہے یہ تیسرا فیسٹیوال ہے اور کرونا مہا ماری آنے کے لیے آنے کے بعد وہ رک گیا تھا اور ہم نے دوبارہ اس کو شروع کیا یہ ایک الگ بات ہے کہ میں سیاسی ہوں لیکن میری بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں سماجی دور پر ہمارے ساتھیوں بھی ذمہ داریاں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگوں نے اعلان کیا اور یقین یاد ہو جس وقت ہماری پہلی میٹنگ ہوئی اس وقت ہمارے تمام ہی ساتھی مجھ سے بولنے لگے کہ شہر میں ڈیجیٹر لگاؤ اگ باہر کے اندر استیار دو تاکہ عوام کو معلومات ہو مجھ سے بولنے لگا میں نے کہا کہ یہ ہمارا اپنا کام نہیں ہے یہ اپوڈیشن پائٹیوں کا یہ وہی کامیاب کرے گے اور ایسا ہی ہوا میں ان لوگوں کو بھی مہارت پاس دیتا ہوں کہ آپ کا بھی حصہ یہ فیسٹیول کو کامیاب بنانے کے لیے لگا لیکن بہت تنقید ہوتی ہے بہت انگلی اٹھائی جاتی ہے چاہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر چاہے اپنارات کے ذریعے بہت تنقید ہم لوگ چھیلتے ہیں لیکن ہم لوگ ہمت ہارتے نہیں ہم لوگوں کو اس بات کا احساس ہے کہ ہماری ماں بہینے شہر کی چاہے مضافات کی جھوپا پتی میں رہنے والے گریب بھائی کہ ہماری ماں اور بہینوں کو بچوں کو ہمارے شہر کی اندر ایسا کوئی دفری کا مقام نہیں ہے کہ ہماری ماں بہینے جا کر وہاں پر اکمیران سے ہمارے بچوں کو لے جا کر گھما کے لائے تفریق را کر لائے ایسا کوئی بھی مقام نہیں ہے اور ہم لگ یہاں پر بہت اتیاد کرتے ہیں میں دعوے کے ساتھ یہ بات بولنا چاہتا ہوں میرے چیلنج ہے کہ یہ پورے فیسٹیول میں چھے دن اگر ہماری ایک بہین کو دھکا لگا ہوگا تو ہم اگلا فیسٹیول نہیں کرائے گے یہ ہمارا کریڈ ہے یہ ہمارا کودویل ہے اور جب ہمارے بھائی ہماری بہینوں کو فیسٹیول کے اندر بھیجتے ہیں یہ ہمارے والینٹیر ہمارا انتظامیہ ہم بہت اتیاد کرتے ہیں آپ دیکھئے کہ تین دن ہم نے ہمارے بھائیوں کو چینڈ سکو اس ایڈوڈیریم میں نہیں آنے دیا پابندی لگا دی ہم نے تین دن فوڈ زونڈ کے اندر پابندی لگا دی اور آج ہم نے صرف وہ فیمیری کونٹری دیا ہم کو یہ سمجھتا حساس ہوتا ہے کہ اگر زیادہ نوجوان آ جائے کوئی حدثہ ہو جائے تو بدنامی ہماری اپنے شہر کی ہوگی بہت اتیاد کے ساتھ ہم لوگ پردے کا کھال رکھتے ہوئے کمامی چیزیں ہم لوگ کرتے ہیں اور سیل زونڈ کے اندر اگر جائنٹس اور ہماری ماں میں نے الگ اگر پریوار کے لوگ اگر خریدی کرتے ہیں تو ہم لوگ کے جب مارکٹ جاتے ہیں ممبئی جاؤ چاہے ناسی جاؤ چاہے مالے گاؤں میں قدوائی روڈ پر بھی یہی حل رہتا ہے لیکن ہمارا مقصد کہ میڈین مالے گاؤں جو ہمارا پروڈکٹ ہے جو ہمارے شہر میں جو چیزیں بنتی ہے جس سے روزگار حاصل ہوتا ہے وہ ایک جگہ آ کر باہر کے شہروں کہ عوام آئے اس کو دیکھیں ان کا روزگار بڑے یہ مقصد ہمارا اپنا ہے اور میں یقین کے ساتھ بولنا چاہتا ہوں چاہے ممبئی ہو چاہے ناسیخ ہو چاہے ارنگباد ہو احمد نگر ہو جلگا ہو نمدروان ہو دھولیا ہو بہت بڑی دہدار کے اندر وہاں کی بھی عوام یہاں پر اس فیشٹیول کے اندر آئی اور مجھے یقین ہے کہ ہمارا روزگار ہماری شہر کی پہچھان آگے بڑھے گی یہ ہمارے پوری امید اللہ کی جانس سے ہم لوگ آگے بڑھیں گے لیکن یہ شہر کی اندر کا عجیب بات ہے اچھے کو کوئی اچھا نہیں بولتا اس کی اتنی مخالفت کی جاتی ہے کہ وہ برا ہو جاتا اور جو برا رہتا ہے اس کو کوئی برا نہیں بولتا اس کو اتنی طاقت سے اچھا بنانے کی کوشش کی جاتی اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا شہر پیچھے ہے یہی وجہ ہمارا شہر پیچھے ہے میں یہ سیاسی بات نہیں کروں گا آپ سمجھدار ہو آپ کو آگے یہ شہر کو اگر دولپ کرنا ہے یہ شہر کا وکاس کرنا ہے یہ شہر کی اگر آپ کو ترقی شاتے ہو طلبوں اور طالبات اگر ترقی شاتے ہو اور ہمارے شہر کے اندر ایک دن یہ آئے کہ ہم کو فیسٹیول نہ کرانا پڑے ایسی تفریق کا مقام بن جائے تاکہ ہماری ماں بہنے بارہ مہینے وہاں پر جا کر تفریق کرے یہ دن اگر آپ دیکھنا چاہتے ہوگے تو آپ کو یہ شہر کو آگے بڑھانے کے اندر آپ کا بھی حصہ ہونا چاہیے شید آکسیب یہ ہمارے ذنبے دار یہ شہر کو بدل نہیں سکتے جب تک آپ کا حصہ نہیں لگے گا میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ یہ شہر کو بنانے کے لیے یہ شہر کی ترقی کے لیے آپ کو آگے بڑھنا ہوگا آپ کا آواز اٹھانا ہوگی آپ کو سوچ سمجھ کے فیصلے کرنا ہوگا چاہے وہ کوئی بھی حد تک چاہے آپ کو شید آکسیب اچھا نہیں لگا اس کو دور کر دو دوسرا سقس اچھا نہیں لگا اس کو اڈالو اس راہ آئیے لیکن یہ شہر دور آپ ہونا چاہیے یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے میں اس کے لیے نہیں بل رہا ہوں لیکن کب تک ہمارے جیسے لوگ آپ کے لیے کھڑے رہی ہیں کب تک اس کی بھی ایک کوئی نمیٹ دیکھا دو ہم کو بھی ایک دی دنیا سے جانا ہے آج ہے کل نہیں لیکن ہمارے جیسے لوگ سماج کی قوم کی قوم کی بیگیوں کی قوم کے بچوں کی خدمت کرنے والے آپ کو بہت کم نظر آئیں گے اتنا مجھے رکھتا ہے اس لیے میں آج آپ لوگوں کا خاص طور پر شکریہ جا کرتا ہوں کہ چھے دن مکمل طور پر آپ لوگ آئے فیسٹیول کو کامیاب بنایا میں والینٹیر حضرات کی طرف سے ہمارے نوجوان ساتھیوں کی طرف سے یا ہمارے فیسٹیول کی طرف سے رشت کی جانب سے یا ہمارے کوئی بھی سکس سے یا میرے پریوار کے کوئی سکس سے اگر کوئی گلتی ان چھے دنوں کے اندر ہوگی یا کسی کو ٹیڑ بولا گیا ہوگا کسی کو کسی کو برا لگا ہوگا اگر کسی کا دل دکھا ہوگا تو میں مافی چاہتا ہوں مافی مانتا ہوں اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ زندگی رہی تو انشاءاللہ آگے کا آئندہ فیسٹیول اگلے سال ہم لوگ ضرور کریں گے اس بات کا اعلان کرتا ہوں اور کئی لوگوں کی خواہیس ہے کہ فیسٹیول بڑے لیکن میں معذرت چاہتا ہوں کہ ہم کو عزازت نہیں مل پا رہیے ساتھیوں کی طرف سے ہم لوگ آج کا آخری جین ہے اور انشاءاللہ آئندہ زندگی رہے گی تو ضرور فیسٹیول کریں گے بہت بہت شکریہ خدا آپیس اسلام علیکم